موچھیں جو ہیں میں نے کٹوا لیا ہے یہ دیکھ لیں اور ابھی جو نا سلمہ کو جا کے بتاتا ہوں کہ میں نے موچھیں جو نا کٹوا لیا ہے ماسک لگایا ہوا تھا تو اس کو میں نے یہ جا کے ویڈیو دکھانی ہے میرے یار میں پہلے بھی تو بغیر موچھوں والا تھا اب یہ کونسی بات ہو گئی وہ آپ نہیں رکھواتے تھے وہ موچھیں کٹوا دی ہیں اللہ کرے بھلا یہ میں نے موچھیں کٹوا دی ہیں ہاں 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 موچھیں یار موچھیں پہلے نہیں تھی نا دعا منگا میرے یاروں کی سے دیما نہ مر جائے اوہ ماشاءاللہ دیکھو جی ایرون کے لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ پہلے اکرم بھائی کی فیملی آئی کیا کر رہی ہے سبزی کاٹ رہی ہوں سبزی کاٹ رہی ہو ہاں جی ہاں ہاں کیا اللہ ٹھیک ہو پچھو تبہ ٹھیک ہے الحمدللہ آپ سناو ٹھیک ہو تبہ ٹھیک ہے سب ویڈیو میں آنے والے ہیں سارا بورا کھول سٹیہ ہے سارا چیزہ نکال رہی ہے امینہ کی نقصان ہو گیا سارا امینہ کا سارا چکہ رہا ہوں کوڑ نہیں مارتا ہوں ہاں ان کی بیٹے کا نام ہے ادنان ادنان اللہ پہنے ادنان کو اللہ سے اچھے اچھے بات ختم ہم بڑے ایک ہونڈ ہم بڑے ایک ہونڈ یہی بات سننی تھی میں نے امینہ کی کیونکہ ابھی کمیٹس آیا تا ایک سیسر موز رہی تھی کہ آج امینہ کی وہ بات رہی آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے دوستو کیا امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی فیٹ فار تو دوستو ہمارے شام والا بھی لوگوں کے سٹارٹ اس نیک دعا کے ساتھ کے جو میرے بین بھائی جو میرے دوست جو میرے رشتیدار بیمار ہیں اللہ پاکم نے شفائے کاملاتا فرمائے اور جو لوگ جن پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ پاکم سب کی پریشانیاں دور فرمائے بے اولادوں کو ایک سالے اولادتا فرمائے اور میرے سب دیکھنے والے بین بھائیوں پر اپنا رحم و کرم فرمائے آمین سبح آمین تو دوستو شام کا بھی لوگ اگر سٹارٹ آپ نے رہنا ساتھ ویڈیوز کے بلکل نہیں کرنے ویڈیو فلواج کرنے اور چینل کو سبکرائب کرنا لائک کرنا شارع کرنا اور ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ مہینہ جو ہے نا یہ امی سے لڑ رہی تھی مہینہ کیوں لڑ رہی تھی میں نے بتایا تو سہی لڑ کیوں رہی تھی پہلے بتایا تو سہی لڑ کیوں رہی تھی سوچ کے ایک کہہ رہی تھی میرا تماخون دییا گیا تا ہے اچھا وہ کہتی ہے میرا تماخون نہیں تماخون لینا ہے واہ جی واہ کیا بات ہے چلو یہ بھی اچھی بات ہے کہ آپ اپنے خرچے سے امی کو دے رہی ہے کیا بات ہے اپنے مرضی سے دے رہی ہو چدرہ بیٹی کے گھار ہے ویڈیو اس نے دیکھ لیا چدرہ بیٹی کی ویڈیو وہ چدرہ رو رہی تھی آج چدرہ رو رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ موسن مجھ سے لڑتا ہے نہیں وہ کہتی ہے کہ موسن مجھ سے لڑتا ہے اس لئے رو رہی تھی وہ اپنی مرضی سے رو رہی تھی یہ بھی اچھی بات ہے چلیں جی آج کی جو ویڈیو ہے وہ زبردست انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اور ایک ہے سرپرائز جو کسی کو مطلب کسی گھر میں کسی کو نہیں پتا خاص طور پر سلما کو بھی نہیں پتا تو وہ سرپرائز وہ مطلب کہ کچھ ایسا ہوگا کہ آپ سب کو بھی برا لگے گا گھر والوں کو بھی برا لگے گا لیکن تھوڑا سا آنے والی ہے تبدیلی اور وہ جو ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو ضرور پوری پوری بات کرنی ہے کیونکہ اس میں ایسا سرپرائز ہے کہ بس کیا بتاؤں سلما جو ہے امینہ جو ہے یہ امینہ کو میں صدہ صدہ پولس کے حوالے کر دوں گا بات خطا یہی بات تو سننی تھی میں نے امینہ کی کیونکہ ابھی کبیٹس آیا تھا ایک سسر وزید کہ آج امینہ کی وہ بات رہی آئی کہ امینہ کی یہ بات اور امی جان کیا حال ہے ٹھیک ہو خوش ہوتا بیان ٹھیک ہے موج لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ ہکے کو لگا ہو ہکا پیے جا رہی ہو وہاں جیوہا کیا ہم روٹی کھائیے تو اچھا ابھی روٹی کھائیے تو دو چار گھوٹ پا رہی ہو کیسے امیہ سردار ہوگیا یہ تو سردار ہے کیسے بولتی ہو ابھی نیک ہے کھو illness کیسے اپھی کھو nya ایکچھا ایک امی کو سرفریز دے خیال خیال امی کو سرفریز کیا دیتی ہو امیہ کیا دیا ایما نے دیا پنجیریں 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 کو دیتی ہو چلا امی کو کال وہی امیہ کو سώρα امیہ دینا ہے بھائی کہتے نہیں وہ میں نے نہیں دیکھنا بات سنو میری میری سنو آپ میری سنو میری یہ سنو کہ ایک سسٹر ہے ٹھیک ہے وہ ملتان سے وہ زہدہ مظہر ٹھیک ہے وہ کہتی ہے زہدہ مظہر کہ میرے لیے دعا کریں میری بچوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک میری بیٹی کے اچھے نصیب کریں اور میری بیٹی کا رشتہ ہو جائے اچھی جگہ پہ ایسے نہیں کہتے ایسے امینہ نہیں کہتے پتہ ہے پتہ تو ہے آپ کو ایسے بہنوں ایسے ایسے نہیں کرتے گوسہ میرے سونے ہیں وہ سونے ہیں شہزادے آپ کو دیکھو آپ کے چار پائی ہے آپ کے بورے ہیں آپ کا سب کچھ ہے ہم کچھ نہیں لیتے آپ سے صرف کیا کہتے ہیں صرف ہمیں دعا چاہیے سسٹر نہیں کرواتی کیوں اس کی وجہ کیا ہے ہاں کیا وجہ ہے بتاؤ سونے وجہ تو بتا دو ہو میرے سونے ہاں کیسے روتی ہو ہاں ہاں جی باہر کوئی آیا ہوا ہے میرے خیال تو ابو کے لئے بلوایا تھا نائی کو کہ میں نے کہا کہ ابو کی شیف بنانی ہے میری خیال تو وہ یہ ہے تو ہلتے رہے ہیں میں دیکھتے ہیں ابو جان کے لئے سپیشل ہمارے ہمسائے جو ہے نا یہ دیکھ گئے ہیں میتھا 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 کیا باتیں کھاؤگے یا چھوڑ پرے نا کھا یا چھوڑ پرے 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 نا جی ابو بھی امینہ کی طرح ہے یہ نہیں چھوڑتا چلو جی اور اس کو دیکھو یہ شام کے ٹائم بھی صفائیاں ہو رہی ہیں اوہ یار کوئی کام کر لو کام کر لو کوئی سدھے کام کر لو شام کے ٹائم بھی صفائیاں ہو رہی ہیں اوہ اوہ یہ آج بات ہی نہیں کر رہی اللہ حیر کرے اچھا امی جان آپ دعا کریں ملتان سے ہے سسٹر ایک زہدہ مظہر وہ کہتی ہے میری بیٹیوں کے لئے میری بچی کے لئے دعا کرنی ہے اور میرے گھار والے کے لئے کہ اس کو اللہ پاک سہت والی لمبی زندگی دے اور میری بیٹی کے لئے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک اس کے لئے کوئی نیک سا رشتہ عطا کرے نصیبے میں چلا سنی نصیبے میں چلا سنی نیک جان رشتہ رہے سی اللہ سنی میں دعا مجھے بیٹی آئے انشاءاللہ بچیوں کو خیر اندھے سارے اللہ والا جو انہوں نے دے سارے بچیوں کے بالے اندھے دے چھوٹے دے مسارین دے دعا کرنی ہے اندھا رشتہ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ دے حکم نال یہ دستہ کمیاب تھی ویسی انشاءاللہ اور ایک میری اور سسٹر ہے وہ ہے شہناز سسٹر وہ کہتی ہے کہ میرے میرے بچوں کے لئے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک میری بچوں کے بھی اچھے نصیب کریں اندھے نصیب اچھے کریں اندھے کاروبار چلا سی برکت فرما دے آمین اندھے زندگی اللہ تھی اندھے بیٹے کا نام ہے ادنان ادنان اللہ پاک ادنان کو اللہ تھی اچھے اچھے کامیابی آتا ہے شادی ہے نہیں شادی کا تو پتہ نہیں لیکن انہوں نے کہا کہ ان کے نصیب اچھے ہوں بس یہ دعا ہے نصیب اچھے ہوں انشاءاللہ اندھے لوگ تکلیف سے لوگ تکلیف تو بچاوے آمین آمین اندھے لنبی زندگی عطا فرماوے آمین 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 چلو جی دعا ہوگی امی نے بھی دعا کر دی ہے اس سسٹر کے لئے اور اس کے بچوں کے لئے بھی اور ملتان سے بھی ایک سسٹر ہے اور یہاں پہ یہ جو ہے نا یہ تو آج دیکھو میری پیلی زردے دی دیکھو زردے دی دیکھو ہنجی کیا حال حوال ہے کوئی سلام دو آئی نہیں ہے آج کل کوئی بات ہی نہیں ہو رہی آج کل کیا مسئلہ ہے آپ کو جیسے وہ سارا قصور آپ کی رنکہ ہے ٹھیک ہے ایسے بولتی ہے اور اب بوجہ جو رو بچ میٹھے میٹھے جیسے کہ میں دکھاؤں ہوں آپ کو یہ دیکھو یار کھا لیا واہ جی واہ کیا بات ہے یہ دیکھیں جی یہ ہے اور یہ زردہ ہو گیا اور سامنے بھی زردہ ہے یہ دیکھو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے دونوں دونوں زردہ ہو گئے یہ پکڑو ہاں اب دیکھو یہ بھی زردہ ہے یہ بھی زردہ ہے ہمسائیوں کی طرف سے آیا ہے یہ زردہ ہمسائی کہتے ہیں کہ مجھے ویڈیو میں مت ڈالنا یہ نہ ہو کہ صبح میں ویرل ہوئی کھڑی ہوں میں نے کہا نہیں نہیں یہ ویڈیو نہیں بناتا آپ کی صحیح ہو گیا امیرہ سمدھار کہاں گئی وہ بھاگ گئی ہے اسلام علیکم میرے پیارے بھین بھائیو کیا حالی مین کتیم سب لوگ ٹھیک ہوں گے علاقے فضل اکرم سے ہم بھی مشرہ ٹھیک ہے اور ہمارے گھر میں بھی سب ٹھیک ہے ہمارے شامل لوگ شروع چکے رہے ہیں ہمارے ساتھ جو نیو ہے ہمارے چینل کو کنمیں سسکرائب لے کریں شیئر کریں اچھے اچھے کومنٹ کریں یہ دے دو وہ کہتی ہے کہ مجھے ویڈیو میں نہ ڈال دینا میں ڈرتی ہوں بھی ویرال نہ ہو جاؤں یہ یہ ڈال دو وہ آئی ہوئی ہے اس کو واپس دیتے ہیں یہ نہ کہ پھر وہ در ہی رہے ویڈیو بھی ہماری دیکھتے ہیں کہتے ہیں ہمارے دیکھتے ہوں کہیں یہ نہ ہو کہ میں ویڈیو میں کہیں اسے آٹک ہوں یا میری کوئی بہن یا بچے آجائیں چلے جی یہ ادھر رکھ دیا ہے کوچھ ایک سرپریز دوں گا اور ایسے سرپریز دوں گا کہ یہ ہے اس کے چہرہ پر جیسے اترا اترا ہوئے نا ایسے ایک دفعہ ایسے ہو جائے گا ایسے 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 دیکھو ایسے دیکھو ایسے والا ہوگا جاؤ گا دیکھ لے نا دیکھ دیکھ مجھے نہیں چاہیے کوئی بھی سرپریز نہیں چاہیے کیونے چاہیے نہیں کیا ہے آپ کیا سوچ رہی ہو کچھ نہیں سوچ رہی ہو کچھ نہیں سوچ رہی ہو آج کا دن ختم ہو گیا ہے نا تو کال آپ میرے ساتھ چلیں دھوائی لے آئے میری کس کی میری کس کی میری کیا موٹا ہے پتلا ہونا ہے آج بتاؤ میرے بازو میں دارت ہے میرا یہ بازو نہیں ہے چل رہا ہمیں کہتے ہیں بیاں میں چیزیں جو کھاتے ہو یہ چیزzer امینہ آج احترا ساتھ کر رہی ہے ہو گا ہوہ ہو گا شکتے ہیں جو JEN かال رہی ہے آبینہ کی نکصا رہا estão سچ کہہ رہا ہوں کور نہیں مارتا ہوں جھوٹ نہیں بہتا امو نہیں کھو امو نہیں کھو امو نہیں کھو اوہ دھاڑ ہوئے ناچا یار سلمان خان بورا ناچا یار دیکھو میں آکھے ناچا میں کہاں بورا اٹھا رہی ہوں میری بلتا ہے مار کھلانے کر رہا ہے کہتی ہے میں مار کھلا ہوں گیا مینا کو اب دیکھو دو سیار کیا بات کرتی ہے وہی امی میں پھنٹ transform میں پھنٹ تو نہیں مارتا ہوں میں ص원 پھنٹ میں کوئی بورا نہیں مارتا ہوں میں پھنٹ تو جھارو لگا رہی ہوں یہ کہ پھئی prix prix میں اس کا بھائی نہیں ہو رہے امینا آپ کا بھائی ہے میرا بھائی نہیں ہے آپ کا بھائی ہے یہ چیز وہ بھی کچھ زور نگایا کرو اوہ دیکھو اڑی ماں فیڈیو امینا تو ماں فیڈیو امینا کیا کھلتی ہے امینا ہستی بھی ہے امینا سردار کیا آگال ہے اوہ کون سی نات سناتی تھی امینا چھڑیاں دی چھتر ہائی شتیرن خجور دے دہ دی ہے دنیا جلوے حضور دے مانا کہتی ہے میں نے مرے نہیں جانا اوہ مرے نہیں جانا اے 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 انکار کر دیتی ہے اس لیے تو ہمارا بھی کوئی کام نہیں بن رہا ہاں ہاں ہوئے ہوئے آئے ہائے بدو بدی بدو بدی بدو بدی دیکھ میں نہیں جا سکتی انہیں کون خیال کر رہا ہے ہاں آپ کے بوروں کو کون خیال کرے گا میں نہیں جا سکتی اگر آپ کے بورے ساتھ لے جائے پھر ہاں پھر ٹھیک ہے نہیں جانا جانا ہے تو ہاں تبیات نہیں صحیح رہتی تبیات صحیح نہیں رہتی جانا تو ہے ہاں جی آپ اس کو تری نہ لگائیں ادھر بورے شرری ساتھ لے کے جانیں اچھا ہاں اوہو ہاں ہاں یہ بات بھی ہے اب امینا اس کے پیٹ میں درد ہو گیا ہے آپ کی باتیں سن کر واہ جی واہ چلے جی ملتے ہیں پھر کچھ دیر میں ابھی جو ہے مکال کرنوں ابھی تک وہ کون کہتے ہیں سلون والا نہیں آیا میرے یار کو جو آنا آج کچھ ایسے بنانا ہے دیکھو جیسے ابو بیٹھا ایسے ہے رات پھر پڑ پڑ ہو گئی ابو کی میں نے بولا تھا نا صبر کرو آپ نے کیوں نہیں صبر کیا تھا آپ نے بولا دھائی جی مجھے گولیاں کھلاو مجھے گولیاں کھلاو میں نے کہا تھا کہ آپ کا ایک دفعہ پیٹ جو ہے نا برابر سٹارک پورا ہوگا اس کا پھر سٹارک باہر آتا ہے آپ نے تو سٹارک ہی پورا نہیں کیا پہلے گولیاں کھا لی تو پھر پڑ پڑ تو وہ نہیں تھی چلے جی ابو جان کے نا آج کٹنگو گیڑا کرواتے ہیں تو میں نا پہلے کال کرلوں دوبارہ اس سے پوچھ لوں کہ یار کہاں رہ گیا ہے تو ہمارے گھر آ رہے ہیں مہمان کال کی ہے مہمان انہیں کہ ہم آ رہے ہیں اچانک سے کہ بس اب ہی آئیں گے تو پھر واپس سے لے جائیں گے تو ان کے لیے نا یہ سمان لے کے آیا ہوں دودھ یہ بسکٹ ہو گئے اور یہ نمکو ہو گئی یہ ان کے لیے ہے کہ چائے پارٹی ان کے ساتھ ہو جائے گی تو وہ آ رہے ہیں وہ بھی انشال آپ لوگوں سے شیئر کریں گے دکھائیں گے اور میری ممہ جان جو ہے وہ آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کیا کر رہی ہے کیا کر رہی ہے سبزی کاٹ رہی ہوں سبزی کاٹ رہی ہو آجیوہ سبزی کاٹ رہی ہے آپ کیا کر رہی ہو اچھا ہاں اچھا ٹھیک ہو گیا مانگا لیں گے چلیں جی ماشاءاللہ یہ ہے آج ہمارے شام کی سبزی آلو مٹر یہ ہے ایک کلو آلو ہیں ایک پائیا مٹر آپ یہ دیکھیں امی جان ایک کلو آلو ایک پائیا مٹر اور مسالہ ساتھ میں یہ پتہ ہے کتنے کا بنا ہے تین سو اسی روپے کا مطلب چار سو روپے کی اتنی سی سبزی ایک ٹائم کی جو ہوتی ہے چار سو روپے کی آپ کے ہاں تو پتہ نہیں کیا ریٹ ہوگا ہمارے ہاں دیکھیں کہ چار سو روپے کی ایک ٹائم کی سبزی یہ بھی میں نے تھوڑی لی ہے اگر زیادہ لیتا تو روز کی میری تقریباً چھ سو سات سو کی سبزی بنتی ہے تو پھر اس لئے اب ایک ٹائم کر دیا اور یہ جو ہے نا سبزی یہ میرے یار کی فرمائش ہے ایسے ابو جان جو ہے نا موشن لگنے کے بعد اب پھر سکون میں آگئے ہیں اور ان کی واج جانا اس کا سیل ختم ہو گیا تو کہتے کہ میری واج کا سیل بھی ڈلواؤ تو سیل ڈلوائی ہوں ابو جان آپ ٹھیک چل رہی ہے اب صحیح ہے اب نیا سیل ڈل گیا نا اب ٹنشن نہیں ہوگی چلیں جی آپ نے آج میرا دل توڑ دیا با امی آج اس نے میرا دل توڑا ہے نا اس نے میرا دل توڑ دیا ہے اب کیا اور توڑ ہوگی میں کیوں نکل جاؤں آپ کے گھر سے یہ تو اب میرا گھر ہے آپ کا تھوڑی ہے میرا گھر ہے آپ کا نہیں ہے آپ نے میرا دل توڑا ہے بس یہ چیز تو میں نے اب می بھی کہہ رہی ہے کہ آپ نے میرا دل توڑا ہے دل توڑی ہوں دل توڑی ہوں دل نہیں توڑا دیکھو ابھی میں نال آتا ہوں پھر رونے لگ جاتی ہے اگر میں دور کھڑا ہوتا ہوں پھر خوش ہو جاتی ہے سلمہ آج دل توڑا ہے نا ہاں جی کتنا بڑا دل توڑ دیا آج ہاں صاحب کا دل توڑ دیا نا ایک کا بھی نہیں چھوڑا میرا بھی توڑ دیا ہے امی کا بھی توڑ دیا ہے اببو کا صاحب کا توڑ دیا ہے اچھا آج صاحب کے دل توڑتی رہی ہے ہاں آئے ہوئے ڈکھڑیتے ساجتہ آمینہ صاحب میرے خیال مہمان آ چکے ہیں آواز بھی آ رہی ہے چلیں جی دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے میرے خیال تو مہمان ہی آ چکے ہیں ہاں جی کون ہے بھائی السلام علیکم آجائیں جی آجائیں ویلکم 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 آجاو آجاو السلام علیکم ویلکم سلام ہم انتظار میں تھے السلام علیکم ہاں ہاں صاحب آجاتے ہیں ویلکم سلام السلام علیکم السلام علیکم ویلکم سلام ہاں جا کیا اللہ ٹھیک ہو فج ہو تبہ ٹھیک ہے الحمدللہ آپ سناو ٹھیک ہو تبہ ٹھیک ہے سب ویڈیو میں آنے والے ہیں ماشاءاللہ جی مہمان جن کا تھا انتظار اتنی دیر سے نہ بول رہا تھا تو یہ مہمان تھے یہ آنے والے تھے ماشاءاللہ جی السلام علیکم آج میرا پتر آگیا ہاں آگیا ہاں آگیا ہاں آگیا ہاں آگیا ہاں آگیا چلے جی جگہ کہاں بنائی ہے ان کی جگہ ہی جگہ ہی جگہ ہے جگہ ہی جگہ ہی جگہ ہی جگہ ہے ہم اکوالے خاص نہیں ہے ہم عام ہیں نہیں ہمارے لیے ہمارے لیے سب خاص ہیں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بڑا یا چھوٹا بڑا چھوٹا ہم نے یہ فارک ہی نہیں رکھتے ماشاءاللہ آج ہے آج ہے اندر آج ہے چلو جی لائٹ آن کرو اندر پنکھا چلائیا سردی لگے ہوئی ہے امینہ مہمان آگئے ہیں ملی ہو ملی ہو مہمان سے پوچھو کون ہے یہ کون ہے مہمان ایک بوٹل پلانی ہے مہمان کون ہے میری سکی ماسیہ آپ کی سکی ماسیہ مہمانا آپ کو بیٹی بنای آپ نے اسے بنایا ہی سویلہ فورٹ آگیا ہاں یہ کہ اس سستر کا نام ہی یاد ہے ہاں ہاں اندر پیدا ہاں اندر شاید گیا اللہ پاک ان کو جنت نصیب کرو اللہ سے آپ بودھے ہوئے آپ بودھے ہوئے مہمان ایک مہمان کیا کروں گے چلے جی آج ہے اندر آج ہے اب وہ نہیں تو آپ کا اہور مل جائے گا آتے بڑی آپی کا موچھا ہے آپ بڑی آپی کو کیوں لے کے اس کا نام نہیں ہے اس کو کوئی نہیں لے کے اس کو سکول گئی ہے اس کو سب کا پتہ ہے نا چلے آج ہے اندر چلے چلے جی مہمان آ چکے ہیں اور امینہ جوہران کا ریستہ پہلے ہی بنا چکی ہے ٹھیک ہو گیا آپ کے لئے آم والی بوتل آ جاتی ہے چلے جی چلے جی بیٹھیں اور آپ جوہران آئیں گپ شپ کریں اس کے بعد باقی روٹین مہمان چائے مانگ رہے ہیں آپ ادھر آلو بنا رہی ہو یہ کیا کر رہی ہو چائے بھی بن رہی ہے اور میں نے کہا ساتھ میں جو اپنا کھانے کا بھی انتظام کر لوں نا اے صدقے تھی مہمان آپ کو کیا پتہ ہمیں بڑی تیز ہو بڑی تیز ہو چلے جی یہاں پہ کھانا بھی تیار ہو رہا ہے اور ساتھ میں یہ دیکھیں چائے ہماری اُبلنے والی ہے ایسے نا چائے بھی تیار ہو رہی ہے اور ساتھ میں یہ دیکھیں نمکولا یہ نمکو نمکو بھی ہے اور وہ بسکٹ وغیرہ وہ تو چائے کے ساتھ ہوں گے نا یہ پہلے دن یہ اب بھی دینے جا رہی ہیں اب بھی جیسے گپ شپ کر رہے ہیں نا آپ بھی اٹھاؤ میرے ساتھ تحال پہ کرو دوسری ہاں چلو آپ ٹھیک ہے یہ دیکھو اللہ پاک نے دو ہاتھ دیئے لیکن پھر بھی میں دو ہاتھ باتا ہوں چائے گیر نہ جائے چائے گیر جائے گے خیال کرنا پھر ماشاءاللہ دیکھو جی ہیرون کے لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ پہلے اکرم بھائی کی فیملی آئی اس کے بعد پھر اولام باس والے اور ساتھ میں بچوں کو بھی لے آئے پری کو بھی لے آئے پری کہاں گئی تھی آج بیٹا مجھے تو آپ کی یاد آئی تھی یہ چگنے کے لیے ہم لے آئے ہیں کہ چگتے رہے ہیں یہ آپ آپ دونوں چگو گے یہ ادھر پھر رکھو یہ بچے بھی ادھر چگو سیدھے ہو جاؤ بچے آج پری علشبہ سب بچے ہمیں چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے کہاں چلے گئے تھے پھوپو کے گھر میری یاد نہیں آئی کیوں چاچو کے ساتھ تھی پھر مجھے بھول گئی علشبہ آپ نے بھی مجھے یاد نہیں کیا کیا ہے وہ تو کہتے ہیں میں نے تو یاد نہیں کیا آپ نے کیا ہے کتنی کھوڑ مارتی ہے آپ پھوڑ مارتی ہو اچھا چلے گی ماشاءاللہ نمکو وغیرہ دے دی ہے اب یہ پہلے کھائیں گے اس کے بعد باقی چیزیں بات نہیں 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 کھائیں کھائیں آپ رکے ہوئے ہو سب نیچے بیٹھیں آپ اوپر بیٹھے ہو نیچے بیٹھو نیچے نیچے بیٹھو آج اصل میں نا بستی اصل میں آج بستی گئے ہے نا آج پھر دو چار دن نا ہمیں ان کو سیدھا کرنا پڑے گا یہ وہی روٹین لے کر آئے ہیں یہ ایسے ہو جاتا ہے یہ دیکھو اس کے کام یہ گیا یہ واپسی پہ ایسے بن گیا جیسے باندر ہوتے ہیں بلکل مٹی مٹی پھر اس کو مو دولایا اس کے پاؤں سر ابھی بھی دیکھیں چلو جی کیا کھا رہے ہیں نمکو کھا رہے ہیں یار میں نے کھانا تو ابھی تک نہیں دیا چلو کوئی دیکھ پتہ ہے کیا ہم کیمرہ کھول کے تو کھڑے ہو گئے ہیں ان کی فیلنگ تو سمجھو سب کھا رہے وہ کلی بیٹھی ہوئی ہیں بس کھا لیا ماشاءاللہ باتیں بھی بہت پیاری پیار کی ہیں بہت خوش کیا ہے اب آس بھے بھی پہنگ گئے آپ کا پیار ہے کہ کافی دنوں کے بعد آئے ہو ہمیں اس لیے کہتے ہیں کہ دیر سے آئے پر درست آئے بہت شکریہ ماشاءاللہ اب یہ کار لیں اس کے بعد نمکوں کے بعد اب چائے ہماری ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ریڈی ہو چکی ہے دو تپتی مال گدا اور یہاں پہ بسکٹ ویرہ یہ رکھ لیے ہیں تو یہ کپ ہیں اور ساتھ میں آٹا بھی گون لیا ہے اور یہاں پہ ہمارا سالہ میری ریڈی ہو آج کچن میں نے سنبھالا ہوا ہے کیونکہ کوئی ساتھ ساتھ مطلب دے رہا ہوں یہ نہیں کہ میں سارا کام میں کر رہا ہوں ابھی میں نے یہ بسکٹ وغیرہ نکالے اور یہ کپ وغیرہ اوکے کہ ابھی چائے کو دیکھ رہا ہوں تو چائے جیسے فینل ہوتی ہے پھر یہ جو ہے نا مہمانوں کو مہیا کرتے ہیں تو ابھی جو ہے نا سلمہ آج ہے اس سے پوچھتا ہوں کہ اس کا کیا کرنا ہے ان کپوں کا تو پھر جو ہے نا ہم کو دیں گے چائے ڈال دی ہے اور چائے یہ دیکھ لیں یہ بڑوں کے لیے دو اور یہ جو ہے نا تھوڑے تھوڑے دیئے ہیں مطلب کہ سینٹر تک اتنے تک وہ بڑوں کے اتنے تک یہ سینٹر تک کیونکہ بچوں کو زیادہ چائے نہیں دینی چاہیے کیونکہ یہ مگے ہیں یہ کپ نہیں ہے اگر یہ جو چائے ہیں یہ اگر ڈالے یہ کپ دو بنیں گے یہ اتنی آیا چاہیے چلو پھر لے چلو ساتھ میں میں بسکٹ لے کے آتا ہوں ایک ہے ٹھیک ہے ادھر رکھو آتے پھر سیڑتے ہو جاؤ وہ جس طرح ہے نا چاہے اسی طرح دینا یہ نہیں اٹھے یہ اٹھے ہاں ہم زیادہ پھلائیں گے آئیل پری کے ساتھ کھیل رہی ہے آجو چلو جی وہ اکرم بھائی کے آگے راگ دو بسکٹ چاہتی ہے بسکٹ نہیں کھانا ہوئے ہوئے اس کے ہاں کو لاغ جاتے ہیں چاہ بھی بہتھتے ہیں ہم بھی بیٹھتے ہیں ہم بیٹھتے ہیں آپ کریں چلو بس ملا کریں ہم دوسرا اپنے حصے کا تو چائے لے آئے ہاں آپ لوگ ایک ایک پیالا ہے نا ہم اپنا لے کے آتے ہیں چلو جی آگیا ہوں میں اپنی لے کے آئے یہ دیکھو یہ 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 میری چاہے آگئی چلے جی آپ پیچھے حصہ ہے پاڑ دشمنی تھی ہاں دشمنی نہیں تھی وہ یہ کیا ہمارے لئے اتنے اتنے بڑے مگ مگ اور اپنے لئے مگ کا بچہ بھی نہیں چھوٹسی بچی اس کی وجہ ہے اس کی وجہ ہے میں نے کھانا نہیں کھایا ہوا نا اچھا اس لئے پھر میں جو ہے آپ بسکٹ کھائیں نہیں بسکٹ کھائیں وہ میرا مہدے کا مسئلہ ہے اس لئے پھر جو نا میں زیادہ یہ چائے پیوں گا تو میرا مہدہ خراب ہو جائے گا اس لئے جو نا باقی آپ لوگوں کے لئے سپیشل ٹیپ بنی ہے وہ دن بھی آپ کے گھار میں نے چائے پی تھی نا تو پھر لیٹ جا کے مجھے محسوس ہوئی تھی کہ میں نے چائے زیادہ پی لئی ہے تلخی ہو جاتی ہے میں جلن کرنے لگ جاتا ہے تو آپ نے جی میرے چینل کو سپورٹ کرنی ہے زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سپورٹ کرنی ہے مجھے چار سال ہو گئے چینل بنایا ہوئے ہاں جی بیلکل بیلکل ابھی تک مجھے مجھے خیدہ نہیں ہوا ہے اس چینل سے ہاں جی چلیں جی آپ سب نے ضرور اکرم بھائی چینل کا نام چینل کا لیا ہے اکرم فیملی ویلوگ چینل ہے ان کا یہ جو ہمارے ہمسائی ہیں انہی کا تو ان کے پاس پہلے بھی ہم ان کے گھر گئے تھے چائے پی نے تو آج ہمارے گھر آئے ہیں ماشاءاللہ سے تو آپ سب ضرور آنا ہے ان کے چینل پر اکرم فیملی ویلوگ پر تو ان کا چینل ہے ادھر فل سپورٹ کرنی ہے اور ان کے دس ہزار سبکرائبر کرنے ہیں یہ بڑی پارٹی کرے گا اور سب یوٹیوبر ہوں گے چار دے گئے یوٹیوبر کھانے آئیں گے باقی کوئی آئے گا تو وہ بھی کھا لے گا اچھا ایک اور بات ہے کہ جو بھی آپ بھائی کی طرف سے میری طرف آئیں گے اسے ایک میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج آئیں تو آتے رہیں آج ضرور آئیں آج ضرور ہے آج ضرور ہے اکرم بھائی کے پاس بلکل ادھر آیا کریں ان کے پاس ان کو فل سپورٹ کریں آپ کی سپورٹ کریں بہت ضرورت ہے میں نے پہلے بھی پتایا تھا کہ مریض آدمی ہوگا بلکل بلکل ان کے چار ہزار سبکرائبر ہیں تو پورے مطلب چار ہزار نہیں ہیں اب کام ہے ویوز کہتے ہیں کہ ہمارے آتے ہیں دو سو دو سو تین سو ویوز آتے ہیں چار ہزار سبکرائبر ہیں تو باقی ان کی جو آڈینس ہیں سبکرائبر ہیں وہ بھائی کہتا ہے کہ سوئے ہوئے ہیں ان کو بھی ساتھ آپ لوگوں نے جا کے جگانا ہے تو ویڈیو بھی مطلب کہ بھی آ کر ان کی فل سپورٹ کرنی ہے تو ان کا چینل کے سبکرائبر بھی بڑھانے ہیں تاکہ ہم ان کے ہاں دے گئے کھائیں جار انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا جی باقی جو ہے نا آپ چاہے تھنڈی ہو رہے ہیں چاہے بھی پیو بسکٹ کھاؤ اور میں بھی آپ کے ساتھ لگ جاتا ہوں ایسے کیمرے میں سب دیکھ لیں گے کہ الطاف کیمرے میں تو بولتا ہے میں نہیں پیتا یہاں پہ تو جمبی پڑا ہے دگڑی پی رہا ہے جو اس کو دیکھو یہ دیکھو اپنا تھی بر لے کے آگئی ہے ماشاءاللہ یہ اپنے حساب سے یہ زیادہ پیالا تھنڈا ہو جائے گا اس لئے تھنڈی ہو گئی ہے میں ویسے بھی تھنڈی بیتی ہوں ہماری گھرام ہے جی مہمان چلے گئے ہیں باہر اور وہاں جا کر گھر کا ویزٹ کر رہے ہیں سارا میں نے ویزٹ کرا دیا ہے ابھی وہ سسٹر بلا رہی تھی کہ ایسے چلے نہیں چاہنا ہمارا گھر بھی دیکھنا ہے ہاں ٹھیک ہے ہم آ رہے وہ دیکھیں جی وہ اوپر جا رہے ہیں اوپر کا محول دکھانے میں یہ ہوتا ہے یہ میں بند کر رہا ہوں صرف ہوتا ہے پیار اخلاق کچھ ایسے ہوتا ہے مطلب اکرم بھائی ایسے سوچ رہے تھے بعد میں ویڈیو کے بعد بول رہے تھے کہ ہم تو چھوٹے یوٹیوبر ہیں اور ہمارے لئے اتنا کچھ کر رہے ہو تو میں نے کہا بھائی بات میرے یہ ہے چاہے یوٹیوبر ہو چاہے بغیر یوٹیوبر ہو میرے گدار پہ جو آتا ہے میرے گھار آتا ہے یہ میری سمجھیں کہ میرا ضمیر ہی نہیں مانتا کہ میں یار ان کی خدمت نہ کروں چاہے کچھ بھی کرنا پڑے میں خدمت کے بغیر میں نہیں مطلب جانے لیتا وہ ایک ہر کسی کے اپنی سوچ ہوتی ہے کہ یار ایسے ہو جائے گا ایسے کہ وہ بھی یوٹیوبر ہے کچھ ایسے بھی کر لیتے ہیں چھوٹا یوٹیوبر ہے ایسے ہے ویسے اللہ پاک کی ذات بڑی ہے اور کوئی بڑا نہیں ہوتا ہماری شروع سے ماں باب نے ایسی ہمیں تربیہ دی ہے کہ جو بھی آتا ہے نا ہمارا حچ میں بہت بڑا دل ہو جاتا ہے ہمارا ہمارا اتنی خوشی ہوتی ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم ان کی کیسے خدمت کریں ہمیں ان کو کیا کیا کھلائیں تو بس یہی میں تو یہی دل میرا دل میں تو یہی سوچ ہے کہ اللہ پاک ہمیں دے رہا ہے وہ نصیب اپنا اب دیکھو نا وہ جو یہ ادھر آؤ ادھر آؤ کہاں جا رہی ہو اوپر جا رہی ہو کیا وہ پتہ ہے کیا میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں یہ جو نصیب کی بات ہوتی ہے نا میں اگر ہم یہ سوچیں نا یار ہمارے گھر میں مان آتے ہیں ہمارا خرچہ اپنا پورا نہیں یہ ہے وہ ہے مطلب جیسے بندہ سوچ لیتا ہے دل میں ذرا سا بھی یہ سوچیں یار ہماری اپنی بڑی فیملی ہے ہم اخراجات کیسے پورے کریں گے تو یہ میں میری جے میں بھئی میری جے میں پانسو یا ہزار ہے یہ تو مہمان آگے یہ کھا جائیں گے تو بعد میں میں کیسے کروں گا اگر یہ سوچ رکھو نا تو شاید اللہ پاک مجھ سے نراز ہو اور شاید کیا پکی بات اللہ پاک مجھ سے نراز ہو جائیں گے تو یہ اگر آتے ہیں تو اللہ پاک سب کا نصیب میں نے نوٹ کیا ہے اب دیکھیں یہ آئے ہیں یہ اپنا رزق لے کر آئے ہیں میں وہ بچی کا جو سمان پہنچانے میں اپنی جیب سے کرایا دیا تھا وہ ادھر پہنچانے گئے جو بھی مطلب بچوں کا ادھر میں چیزیں لے کے گیا تھا تو یہ ہوتا ہے کہ میرے مرے ہوئے پیسے گاڑی کے میں یہ پیسے رینٹ پہ جو لڑکا لے گیا تھا وہ نہیں دے رہا تھا تو میں ایف آئی آر کروائی تھی میں نے وہ پولیس والے لے گئے تھے اس کو اور وہ تقریباً کوئی پندرہ بیس دن یا مہینہ ایسے گزرا ہوگا وہ ادھر پڑا رہا جیل میں تو اس کے ولی وارث آئے انہوں نے کہا کہ اس کو چھڑاؤ چھوڑ دو ہم پیسے دیتے ہیں تو میں نے کہا جب پیسے دیں گے تو پھر میں بول دوں گا کہ میں راضی نامہ کرتا ہوں تو پھر انہوں نے وہ میرے مرے ہوئے پیسے میرے پاس واپس آگئے جو اب نصیب ان کے تھے اور میں نے سلمہ کو بھی سرپرائز دیا ابو کو بھی موبائل لے کے دیا مطلب یہ مجھے خوشی ہوئی کہ اگر وہ بندہ نہ دیتا تو میں کیا کر لیتا میں ابھی آپ کو ایک بات بتاؤں ویڈیو تو لمبی ہو جائے گی میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایسے بھی بندے دیکھے ہیں کہ جو ان کے در پر مہمان کوئی جاتا تھا تو ایسے جو ہے وہ گیڑ مطلب بہر سے کھٹ کھٹا کے تھاک کے گھنٹہ رک رک کے گیڑ میں وہ اور کہیں چلے جاتے تھے لیکن وہ سراغ ادھر سے دیکھ کے وہ چپ کر کے بیٹھ جاتے تھے کہ اب مہمان آئے ہوئے ہیں وہ گیڑ تک نہیں کھولتے تھے مطلب مہمان بہر ایک ایک گھنٹے تک انتظار کر کر کے وہ پھر چلا جاتا تھا میں نے ایسے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں لیکن آج ان لوگوں کے حالات جو ہے نا اتنی ہے اتنی ہے کہ میں کیا بتاؤں ان کے خود کا کھانے کبھی کوش بھی نہیں ہے یہی بات ہوتی ہے اس مہمان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جو ایک ایک گھنٹہ ان کے گیٹ پر کھر کھر کے چلا جاتا تھا یہ بھی تو دیکھیں نا تو اس لئے ان کے آج تک شروع سے آج تک پوری زندگی گزر گئی لیکن ان کے حالات سیٹ نہیں ہوئے میں سارے باتوں کے ساب باتوں کے ایک بات میں آپ ساب کے لئے بھی ہے اور سلمہ کے لئے بھی ہے کہ مین جو بات ہوتی ہے مطلب اس چیز کے اوپر خاص طور پر حقوق العباد بندوں کے حقوق یہ جو ہے نا انسانیت بندے کا ضمیر یا حقوق العباد جو بندوں کے حقوق ہیں ان چیزوں کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک جس کو جس جگہ رکھتا ہے نا وہ سمجھے کہ اللہ پاک کی ذات بے نیاز ہے اور ہماری سوچ جہاں سے مطلب ہم سوچنا بند کرتے ہیں وہاں سے آگے کی اللہ پاک ہماری مطلب سوچ ہم نے کیا سوچنا ہے وہ بھی اللہ پاک کو بتا ہے میری سنو پہلے وہ بھی اللہ پاک جانتے ہیں ٹھیک ہے تو اللہ پاک جس کو جس حالت میں بھی رکھے جس اوقات میں بھی رکھے اللہ پاک سب کو دیکھ کر اس کو اپنی اوقات میں رکھتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ ہاں مجھے بات یہ ہے الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے دیا ہے میں کھا رہا ہوں اچھا کھا رہا ہوں پہلے کی نسبت تو اگر اللہ پاک مجھے عرب پتی کرونا پتی بنا دیتا پتہ نہیں میرے دماغ میرا سوچ میری باتیں کیسی ہوتی تو اسی طرح جس کے پاس نہیں ہے نا بلکل وہ پریشان حال ہیں اور مطلب کہ ایسے میرے پاس کچھ نہیں ہے یہ ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہم یہ ہو گئے ہیں وہ برباد ہیں تو اللہ پاک ان کی بھی نیت دیکھتا ہے اس لیے اللہ پاک ان کو نا اسی حساب سے رکھتا ہے اسی اوقات میں رکھتا ہے کہ یار یہ بندہ جسی سوچ ہے نا شکری والے تو پھر بندہ اسی حالت میں ہی رہتا ہے جو انسان جیسے سوچے گا جیسی سوچ رکھے گا جیسے جس کے ساتھ جیسی اس کی نیت ہوگی ان کو پھل تو ایسے ملے گا اور دوسری بات یہ کہ ہم اللہ سے اتنا بھی نہیں مانگتے کہ ہم غرور میں آجائے ہم اتنا مانگتے کہ اللہ پاک ہمیں اتنا دے دے کہ ہم اس طرح بنیں دینے والے بنیں اس طرح نہ بنیں ہم اللہ بلکل یہ دیکھو اوپر کا وزٹ کھا رہا ہے بہت تیارہ کھا رہا ہے کھانا بھی کھا رہا ہے کھانا بھی کھا رہا ہے کھانا بھی کھا رہا ہے مرگیوں کی طرح کھاتے ہو گیا بابی نے نا زد کی بھی نہیں جی آپ کھانا کھائیں پھر ایک کھانا کھانا بیگم میں ڈال لیا بیواہ ہو گیا کھانا بھی ہو جائے گا کھانا بھی کھانا بھی ہے ہاٹا بھی کھانوں میں ڈال لیا وہ یہ پہت خوش گرد heb خوش ڈال ڈال لیا ہے اب کھان گ rhin ڈالenschaft 2019. ڈال کا حصول موقع ہم نے ان کے گھر سے پی لی تھی اب ہی ہے ہمارے گھر سے بھی انہوں نے جائے جو بڑا ہے ان کے پہلے آپ لوگوں کے چلو پھر میں بات بتاتا ہوں جب داس ازار ہو جائیں گے مہمان ماشاءاللہ جا رہے ہیں اور بہت اچھا لگا آپ سب کے ساتھ بیٹھ کے گرشپ لگا کے بہت مزا آیا بہت مزا آیا نیکسٹ انشاءاللہ پھر یہ دروازے سپیشل کھلے ہوتے ہیں آپ کے لئے چوک پہ تو ویسے آتے ہو پھر ادھر گھما لیا کرو میں جاتا ہوں چوک پہ اکیلا جاتا ہوں جب یہ میرے ساتھ ہوگی پھر میں آتا ہوں چلو پھر ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا کیوں کہ یہ ساتھ ہوگی پھر مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے کیوں ہم ایسے نہیں آنے دے گئے کیا ایسے ایسے ہاتھ نہیں ہے اچھا نہیں لگتا نہیں اکسل میں وہ کیوں کہہ رہا ہے وہ بھی یوٹیوبر ہے اس لئے سمجھتا ہے مجبور ہی ہے ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو انہیں یہ میرا شناسی کہا رہے ہیں یہ ساتھ ہوگا تو ہماری جیوبر فیملیز ہیں ہم کو کبھل ہو جاتی ہے بیلکل بیلکل نہیں 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 ایسے نہیں بولتے فیملی واپس آ چکا ہوں میں گھر چوک پہ گیا تھا ایک کام تھا تھوڑا سا تو واپس آ گیا ہوں اور جو ہے نا یہ لو آپ کا موبائل بن گیا ہے ہاں اچھا یہ بلا اس کا چارجر جو ہے نا گریپ خراب ہو گئی تھی تو یہ نہیں ڈالی ہے تھوڑی دیر لگایا ہے اس کی بیٹری دیکھو کتنا ہو گئی ہاں جیوہ اس لیے تو کہہ رہی تھی نا اتنی بیٹری بھی نہیں چارج ہوتی تھی ہاں اب فیٹ ہے دل کو لوگ کے ہے چلوڑی ماشاءاللہ یہ بھی اچھی بات ہے اور آپ نے ماسک کیوں لگایا ہوا ہے ماسک ویسے لگایا ہوا ہے کیا ہوا ہے ماسک ہو کچھ نہیں ویسے بندہ نہ لگایا کیا نہیں کبھی آپ نے لگایا نہیں آج کیوں لگایا ہے مجھے دیکھنے دیں نہیں مجھے دیکھنے دیں ہوا یار نہیں پتہ کیا کیا ہے میں نے میں نے موچھے کٹوا دیا ہاں 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 موچھے پہلے نہیں تھی نا نہیں کٹوائے یار پہلے بھی میری نہیں تھی پھر اکوالی ہے تو پھر کٹوا دی تو اس میں کون سی غلط بات ہوگی آپ کہتے تھے آپ کو بہت اچھی لگتے سوٹ کرتے ہیں سبھا جی ایسے تھا کہ میں چائے پیرا تھا میری موچھے ڈبو گئی پہلے وہ ٹپے مار رہی تھی چائے کے اندر پھر ایک دو بال گر گئے موچھوں کے مجھے نہ اتنی اُلٹیاں شروع ہو گئی کہ میرا دماغ خراب ہو گیا میں نے پھر سلمہ کو بولا میں نے کہا میں آج نہیں رکھوں گا میں آج کٹوا دوں گا تو سلمہ نے بولا نہیں رہنے دو پہلے تو کہتی تھی کہ کٹوا دو لیکن اب کہتی ہے کہ نہیں کٹوا ہو میں نے کہا دیکھو حالت میں اُلٹیاں کر کر کے مار رہا ہوں مجھ سے نہیں ہے پہلے بھی ایک دفعہ ایسے ہوا تھا سالم کھا رہا تھا چھوٹا سا تھا اس وقت کوئی بال آگئے تھے سالم میں تو دس بارہ سال میں نے آلو ہی نہیں کھائے وہ اس وجہ سے اب پھر وہی چائے میں آگئی تو پھر میرا تو دماغ خراب ہو گیا میں نے کہا وہ وہ گلے میں جا کے بال پھاس گیا وہ مجھے اُلٹیاں شروع ہو گئی اس لیے چھوٹی تو کروا سکتے تھے نا چھوٹی کٹوا سکتے تھے میں نے بس نہیں رکھنی ختم کر دی بس بات ختم پہلے نہیں تھی تو کیا ہوتا تھا آج اگر کٹوا لیے تو اس میں کوئی غلط بات ہے اچھا کٹوا لیے تو پھر چھپا چھپا کیوں رہے ہو پھر دکھاؤ میں نے کہا سرپرائز دوں گا یہ سرپرائز ہے میں نے کہا پہلے تو پہلے تو میں نے کہا کہ ماسک لگا ہوگا بولے گی کہ شاید باہر دھونڈا ہے اس وجہ سے ماسک لگایا ہے پھر جب کھولوں گا دکھاؤں گا پھر یہ سے حقی بکی ہو جائے گی کہ یہ کیا ہو گیا ہے تو ابھی جو ہے نا میں ویڈیو دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ کونسی بات ہے میں آپ کو بغیر موچھوں والی ویڈیو دکھاتا ہوں نا کہ میں موچھے کٹوا کے آپ کیسا لگتا ہوں میں ادھر سامنے نہیں کیونکہ یہاں سب بیٹے ہیں ہسنے لگ جائیں گے میرے اوپر پہلے نہیں کٹواتے تھے ابھی کٹوا کے غلطے کی ہے ابھی کٹوا کے غلطے کی ہے یار میں نے موچھے اڑوا دی ہیں کوئی بات ہوتی ہے نا چاہے ڈاڑھیوں موچھے ہونا ایک بار رکھوا لی ہیں تو پھر نہیں کٹوانے چاہیے نوجہ چاہے میں آ جائیں کھیر میں آ جائیں اور کسی کی نہیں ہے موچھے ہاں اوروں کی ہیں لیکن میری گرنے لگ گئی تھی گرنے وہ چھوٹی چھوٹی کروا لیتے ہیں تو چھوٹی موچھیں پھر مزا نہیں کرتے نا تو اس لئے میں پہلے آپ کو ویڈیو بنا کے دکھاتا ہوں ایسے ادھر سامنے نہیں میں چوری چھپکے سے بنا کے پھر دکھاتا ہوں ہاں ادھر کوئی نہ آئے میں پہلے موچھوں کی ویڈیو بنا لوں کہ کیسی ہے کلین شیف تو سب خوش ہو رہے ہیں کہ کٹوا کٹوایا انہیں تک نہیں کٹوایا دکھاتا ہوں میں آپ کو نہیں کٹوایا ایسے ان کو ایسے بول رہا تھا ابھی جو ہے نا میں وہ فلٹر لگا کے موچھیں اڑا کے ویڈیو بنا کے ان کو دکھاؤں گا ٹھیک ہو گیا ان کا ریاکشن دیکھنا ہے موچھیں جو ہیں میں نے کٹوا لیا یہ دیکھ لیں اور ابھی جو نا سلمہ کو جا کے بتاتا ہوں کہ میں نے موچھیں جو نا کٹوا لیا ماسک لگایا ہوا تھا تو اس کو میں نے یہ جا کے ویڈیو دکھانی ہے کیونکہ مجھے شرم آ رہی تھی سامنے دکھاتے ہوئے کہ اچانک سے موچھیں کٹوا کے آ گیا ہوں تو ماسک لگا کے پھر یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں تو سلمہ یہ دیکھ لو میری موچھیں نہیں ہیں کٹوا دی ہیں بہت مجھے وہ ہو رہا ہے لیکن آپ اس چیز کو دیکھ لو کہ میں نے واقعی میں موچھیں کٹوا دی ہیں تو باقی جو ہے نا آگے جو ویڈیو ہو آنگی اس میں پھر میں بغیر موچھوں والا کلیل شیف آنگا جیسے پہلے ہوتا تھا اب پھر ویسے ہوں گا موچھیں نہیں ہوں گی تو ابھی جنا یہ کلیپ سلمہ کو دکھاتے ہیں ہاں جی دیکھ لیے ویڈیو اب اب یقین ہو گیا بہنگ ہو گئی ہو موچھیں گئی ہیں میں تو ادھر ہوں نہیں آپ نے کیوں کٹوائی ہے مجھے یہ بتائیں پہلے وہ اس چائے میں آتے تھی چائے میں آتی تھی تھوڑی آپ کٹنگ کروا لیتے تھوڑی کام ہو جاتی تو اس طرح کٹ آنے کے کیا ضرورت ہے ابھی میں آپ سے نراز میں نے نہیں باق کرنی یار میں پہلے بھی تو بغیر موچھوں والا تھا اب یہ کونسی بات ہو گئی وہ آپ نہیں رکھواتے تھے وہ الگ آپ کے لوگ تھی لیکن ابھی جو آپ موچھوں رکھوائی تھی آپ نے اب یہ آپ کو سوٹ کر رہی تھی سوٹ پہنا ہوا ہے میں اچھی نہیں لگ رہی تھی نہیں آپ میں نے نہیں بات کرنی آپ میرے پیچھے پیچھے کیوں ہا رہے ہیں یار چائے میں آتی تھی ابو جان یہ دیکھو آپ میں نے موچھے گھر ابو جان میں نے موچھے کٹوائی ہے تو یہ آپ نراز ہو رہی ہے ابو جان بھی کہہ رہے ہیں ابو چائے کے اندر آتی تھی اس لیے آپ کیا سمجھتے ہیں امی کو ابو کو یہ سب کو جو میں بتاؤں گا وہ آپ کی سہیڈ لیں گے اور میری سہیڈ لیں گے ایسا نا ابو جان مجھے کلہ کر دیا ہے آپ یار موچھوں والی کون سی بات ہے ابی بندہ آپ کا ابو بھی میرا ابو ہوگی آپ کی امی بھی میری امی ہوگی ہے وہ تیرا کے مرکان آرہ وہ دو مٹھا ہے جہاں بڑیا بڑیا موچھیں ہوں ایک سردار ہے وہ آپ اس کو لے چاہتے ہیں میں نے موچھیں کٹوائی ہے اللہ کرے بھلا یہ میں نے کرا دیا موچھیں کٹوائی میں نے وہ ساری کلین شیف کروا لیے ختم امینا ساری موچھیں کٹوائی ہے آپ کے بھائی نے آپ ان سے پوچھو پوچھو بھائی جانے کیا کریں یہ کہا رہا ہوں موچھیں کٹوائی ہوں ہاں ماسک نہیں میں کچھ شرم آتی ہے مجھے شرم آتی ہے پہلے اچھا میں ویڈیو دکھا دوں آپ کو امینا کو پہلے ویڈیو دکھاتا ہوں میری جو بنائی ہے بغیر موچھوں والی فیورت یہ بتائے گی کیسا ہے ٹھیک ہے ہاں کیسی تھی ویڈیو بہت اچھی موچھیں کیسی لگ رہی تھی آپ نہیں تھی نا موچھوں کے بغیر اچھا لگتا ہوں یہ دیکھ لیا آپ نے موچھوں کے بغیر میں کیسا لگتا ہوں موچھوں والا اچھا نہیں لگتا نہیں اچھا لگتا ہوں آپ بتاؤ ایسے اچھے نہیں لگتا موچھوں کے ساتھ اچھا لگتا ہوں یا ایسے موچھوں کے ساتھ آپ بتاؤ بغیر موچھوں کے یا موچھوں کے ساتھ موچھوں کے ساتھ آپ بتاؤ موچھوں کے ساتھ امینا میری ویڈیو دیکھیں کیسی تھی بہت اچھی اچھا کیا ہو گیا تھا کیا ہوا کیا تھا ویڈیو میں کیا تھا داری لمبی ہو گئی داری لمبی ہو گئی وہ داری نہیں تھی وہ ماسک تھا آرام سے آرام سے موچھے کٹ گئی چائے پیو آپ اس کو چائے پینے دو اچھا ویڈیو دیکھیں اس نے کیسے کیسے بولا خوش ہو گئی یہ تو جو اچھا لگ رہا ہے میں موچھے والی ویڈیو نہیں وہ آپ رہنے دو باس بغیر موچھوں کے آپ مجھے دیکھ لینا آپ ویڈیو کیا دیکھنی ہے چلیں یہ تھا اور امی جان آپ نے بھی دیکھیا ویڈیو نہیں دیکھیں ویڈیو دیکھاؤں بغیر موچھوں والی پھر ہاں پھر دیکھانا پھر ویڈیو میں بتانا موچھوں والی ہے کٹے والی ہے اچھا پھر کیسے بہت اچھا بہت اچھا آپ بتاؤں بغیر موچھوں والی دیکھیں ویڈیو پیار جو کریں نہیں جو موچھا لگ جانا ہوں موچھا کریں ہاں ان کو چمیا لیتا تھا تو اس لئے چلو جی آپ صاحب جو ہے نا یہ صاحب آپ کو پسند آئی بغیر موچھوں مالی اچھا موچھوں کے ساتھ صحیح ہے ہاں جی اب میں بھی موچھوں کے ساتھ اور سلمہ تو خود پتہ نہیں کہاں چلے گئی ہے وہ دیکھو در چلے گئی یار اب موچھیں ہی کٹوائی ہیں میں نے کیا ایسا کر دیا ہے نہیں ہے آپ نے کہ وہ کٹوائی ہے ہم مجھے بات نہیں کرنی اچھا 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 ایسے بات سنو ویڈیو لمبی ہو جائے گی آپ میرا ماسک اتارو ٹھیک ہے اور وہ تو ویڈیو دیکھی ہے ریال میں دیکھو پھر دیکھو آپ کو اچھی لگیں گی بغیر موچھوں کے ٹھیک ہے میں نے اتارنا بھی نہیں ہے ماسک اتارو آپ کو یہ چیز ہے نا کہ ویڈیو میں الگ سے ہوتا ہے بندہ ریال میں کچھ الگ نظر آتا ہے پہلے جیسے تھا اتار کے دیکھ لو موچھیں کٹوائی ہیں اور کیا کروایا ہے پہلے آپ کے بال ہٹا ہوں یہ یہ بال ہٹ گیا یہ چشمہ ہٹ گیا اچھا یہ لو چلے بس ایک ماسک ہٹا لو اللہ خیر اللہ خیر اللہ خیر اللہ خیر اللہ خیر موچھیں نا کٹی ہوئی نہیں تک کٹی ہوئی ویڈیو دیکھ لیا اب بھی بھی کہتے ہیں نا کٹی ہوئی ہو سکتا ہے آپ جو نا وہ پہلے والی دکھائی ہو شکو رہے بس بس آپ لوگوں سے میری موچھوں سے کیا تعلق ہے آپ لوگوں کا بھئی شکر ہے ساپ بولو شکر ہے شکر ہے بس پھر میں پھر صبح کٹوائی آتا ہوں بولو نہیں نہیں ہم سب روٹ جائیں گے بس نہیں نہیں میں سبا جو لگتا ہوں چلو جی اب بھی موچھوں سے آپ کا تعلق ہے ہے نہیں بلا آپ سے ہے لیکن آپ پیارے لگتے ہو پیارے لگتا ہوں چلو جی ابھی جو ہے نا مہم والی سنا دو فیر ویڈیو کرتے ہیں ہاں جی وہ سسٹر کی فرمائش تھی لازمی وہ سنانی ہے کیونکہ سسٹر نے خود کال کر کے شاپیشن مجھے کہا ہے کہ آج والی ویڈیو میں آپ نے وہ ضرور جو ہے نا یہ سنانی ہے زہدہ مظہر فرام ملتان ہاں جی ان کی فرمائش تھی آپ کی جو ہے نا آپ نے جیسے کہا آپ کی فرمائش ہم کر رہے ہیں پوری تو آپ نے جو ہے نا سننا ہے اور بتانا ہے ہاں جی آپ شور نہیں کہنا کسی دروازہ بند کر دو دروازہ بند کر دو بسم اللہ الرحمن الرحیم گھڑی پالی وچے نسی باندی کوئی بازی نہ ہارے جائے گھڑی پالی وچے نسی باندی کوئی بازی نہ ہارے جائے دعا مانگو میرے یاروں کیسے دیماں نہ مرے جائے دعا مانگو میرے یاروں کیسے دیماں نہ مرے جائے بڑا کاری میرے دل پہ ہجر دعوار ہویا ہے بڑا کاری میرے دل پہ ہجر دعوار ہویا ہے دعا مانگو میرے یاروں یہ دل دعا زخم بھر جائے دعا مانگو میرے یاروں کیسے دیماں نہ مرے جائے جدو بڑھ دی سکوئی اوکھی میں پڑھ لیندہ سکتے مانوں جدو بڑھ دی سکوئی اوکھی میں پڑھ لیندہ سکتے مانوں دعا مانگو میرے یاروں کیسے دیماں نہ مرے جائے مانگو میرے یاروں کیسے دیماں نہ مرے جائے میں نوں سارے پہ پچھ دینے کہ تُو کیوں کار نہیں آندا میں ہوں سارے پہ پچھ دینے کہ تُو کیوں کار نہیں آندا نظر جے گا جے ماں آئے تو پھر کنج کوئی گھر جائے دعا منگو میرے یاروں کیسے دی ماں نہ مر جائے گھڑی پل وچ نصیبان دی کوئی بازی نہ ہر جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے جی اسی ماں کی شان کے ساتھ ہم بھی اجازت چاہتے ہیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کا ہمارا بھی لوگ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں سبکرائب کریں شیئر کریں ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھیں ہمیں رکھیں دو میاد اللہ حافظ